اگر آپ میں سے کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ان کے لیے یہ پانچ کام کرنے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے کہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا جس کے ابباجی کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کرتا تو خدا کے لیے آج سے ہی اپنی روٹین بنا لے کہ یہ پانچ کام کرنے ہیں اور وہ پانچ کام کون سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر کبھی بھی یہ جملہ موں کے اندر آیا ہے کہ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اگر آیا ہے تو آپ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور اگر نہیں آیا تو آپ کا شمار ان اولادوں میں ہوتا ہے جو بڑی احسان فراموش ہیں یہی ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہمارے پیمپر تبدیل کیے ہمارا خرچہ اٹھایا پڑھایا لکھایا شادیاں کروائیں کاروبار سیٹ کر کے تمہیں ٹرانسفر کیا اور اگر کچھ بھی نہ کیا ہو تو ہمیں پیدا کرنا ہی ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ تم ساری زندگی لگے رہو تو وہ حق بھی کبھی پورا نہیں کر سکتے اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا احسان ماننے کی بجائے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے اس لئے اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو اور سب سے بہترین دعا جو اللہ نے سکھائی ہے وہ ہے کہ رب برحم ہما کما رب بیانی سگیرہ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لئے دعا مغفرت کیا کرو تو پہلا کام ہے دعا رحمت کرنا کہ اللہ میرے والدین کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما اور دوسرا کام ہے ان کے لئے بخشش کی دعا کرنا کہ اللہ میرے والدین سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو انہیں ماف فرما دے ان کے کبیرہ اور سگیرہ گناہوں کو ماف کر دے تیسرا کام جو والدین کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی زندگی میں جو وعدے کی ہوئے ہیں جو ایگریمنٹ کی ہوئے ہیں جو اہد کی ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے ابباجین اگر کوئی کرزہ لیا ہوا ہے تو اس کو ادا کرنا بچوں کی ذمہ داری ہے ابباجین اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کوئی کومیٹمنٹ کی ہے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو اسے پورا کرنا ان کی وفات کے بعد اب بچوں کی ذمہ داری ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے وعدے پورے کرو اور چوتھا کام ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا یعنی اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کیا کرو والد صاحب کے دوست آ جائیں تو بددو بن کر سیٹ پر بیٹھے مت رہو بلکہ جیسے کھڑے ہو کر اپنے اببا جی کا عدب کرتے تھے ویسے ہی عدب و احترام کے ساتھ ان کے دوست سے بھی پیش آؤ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اببا جی کے دوستوں کی عزت کرنے کا حکم ہے تو اببا جی کے بھائیوں کی کتنی عزت ہوگی بھائی بہن تو دوست سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں تو اببا جی کے اببا جی کی کتنی عزت ہوگی اببا جی کی بہنوں کی کتنی عزت کرنی ہوگی تو پانچوہ حکم اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی وہ رشتہ دار جو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار بنے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ دار نہ ہوتے اب اس میں چچا بھی آگئے پھوپو بھی آگئی خالہ بھی آگئی مامو بھی آگئے اب اگر اببا جی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اپنے چچا کو ان کے حال پر چھوڑ دیں پھوپو کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اب یہ جانیں اور اببا جی جانیں اب ہمارے والدین نہیں رہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے اب میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنا بھی کیا ہے میری اپنی زندگی ہے اور ان کی اپنی زندگی ہے تو ہمارا جو اسلامی کلچر ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھو چچا سے بھی جوڑو خالہ سے بھی جوڑو مامو سے بھی جوڑو پھوپو سے بھی جوڑو بہن اور بائی کے بچوں سے بھی جوڑو ہر ایک کی خبر لو بحث بن کر خود غرث بن کر اپنی زندگی نہ گزارتے رہو اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم یہ پانچ کام آج سے پہلے نہیں کرتے تھے تو آج سے ہی والدین کے ان پانچ کے پانچ حقوق کو ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اپنی روٹین بنا لیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائے آمین موسیقی موسیقی